اسلام علیکم دوستو میں سیما اشرفی ویلکم ٹو میں نیو ولوگ اینڈ ریسپی تو فرنڈز آپ لوگ دیکھئے کہ میں جا کہا رہی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صبح صبح کے وقت میں کہاں جاری ہوں صبح کے بجرے ساتھ اور میں جاری ہوں ووکنگ کے لیے جب ووکنگ کے لیے میں جاری ہوں میں ڈیلی نہیں جاتی ہوں کبھی کبھی جاتی ہوں ویسے تو صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ڈیلی ہی ووکنگ کے لیے جانا چاہیے مگر جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں جب ہی جاتی ہوں روز نہیں جا پاتی ہوں میں تو آج میں سنڈے کا دن ہے یہ سنڈے کا ولوگ میں نے تھوڑا سا لیٹ لائیا تو تھوڑا سا بیزی تھی اس لئے ولوگ نہیں بنا پائی ایڈننگ نہیں کر پائی تو میں آگئی ہوں ایک گارڈن میں گھر کے سامنے سے ہی دیکھتا ہے ہر ایریے میں ایک ایک گارڈن ہوتا ہے آج کل جہاں بچوں کو پلے ایریا اور واکنگ وغیرہ ہمیں آ سکتے ہیں تو ایسے ہی میرے گھر کے سامنے ہے بلکل تو یہاں پر اور بھی لوگ آتے ہیں میرے جان پہ چان کے ایریے والے ایریے کے تھوڑا سے دور ہے جو وہ لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ تو اس طرح سے واک وغیرہ کرتے ہیں بچوں کو سنڈے ونڈے کا ٹائم ہوتا ہے تو بچے بھی آتے ہیں کھیلنے کے لیے تو دیکھئے یہ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے سب گروپ بنا کے اپنے اس طرح سے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں پہلے تو میں میری جو خاص فرینڈ ہے فوزیہ باجی جو بیسٹ فرینڈ ہے میرے جیٹھانی ہے وہ مگر بہت ہی میری بیسٹی ہے وہ تو میں اور فوزیہ باجی ہم دونوں کی گارڈن میں ریگولر آتے تھے بٹ وہ ابھی ہاں یہ گھر سے تھوڑا سا دور پہ انہوں نے گھر بنا لیا ہے تو وہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے وہ میرے ساتھ نہیں آ پاتے نہیں تو ہم دونوں کی جوڑی تھی ہم دونوں پروپر ڈیلی یہاں پر فجر کی نماز کے بعد یہاں اس گارڈن میں ہم دونوں آ جاتے تھے تو چلی میں مزمل کے ساتھ آئی ہوں تھوڑا سا واک کر لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ہاں مشینے بھی لگئے ایکسرسائز وغیرہ کے لیے تو وہ بھی جس کو کرنا چاہتے ہے جو لوگ ایکسرسائز تو لوگ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں کئی جو لوگ یوگا کرنے والے ہیں ان کا گروپ بنا ہے تو لوگی یوگا بھی کرتے ہیں تو موسم بہت اچھا ہے دیکھیں ہے تھنڈ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو تھنڈ تھوڑی سی کم ہو گئی نا تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ گارڈن میں آنے کا ٹائم جو ہے نا فجر کے بعد سے ساتھ ساڑھے ساتھ بجے تک وغیرہ ہی ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑی سی گرمی ہونے لگتی ہے تو پھر گرمی میں ہم اچھے سے واک نہیں کر پاتے تو یہی والا ٹائم اچھا ہے تو تھوڑا سا واک کر لیتی ہے تھوڑا سی ایکسرسائز کی ماشینیں وغیرہ یہاں لگی ہے تو تھوڑا سا یہ ماشینیں بھی میں یوز کرتی ہوں اور ڈیلی آنا ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے بٹ ڈیلی میرا آنا نہیں ہوتا ہے کبھی ریزہ کا کالج جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے کبھی مزمیل کا کالج جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر جیسے بھی ٹائم سیٹ ہوتا ہے سنڈے کو یا سیٹرڈے کو یا چھوٹی والے دن جب میں آ جاتی ہوں تو فرینڈز گھر کے بلکل بازو میں جو ہے نا یہاں پر سبزی کی دکان بھی ہوتی ہے بلکل گارڈن کے بازو میں ہے اور گھر کے بلکل میرے سامنے ہے تو جاتے آتے میں نکل رہی ہوں اب اور کچھ سبزیاں مجھے لینا ہے تو میں سبزی بھی لے لیتی سبزیاں لینے کے بعد جلی سے ہم لوگ گھر جائیں گے اور مجھے خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف ہے آج تو اس کے لئے فاتحہ کرانا ہے جلی سے جا کے گھر کے صاف صفائی کروں گی اور اس کے بعد چھٹی شریف کی فاتحہ کروائیں گے پیاس کیسی دی بھئی ہے ٹاماٹر دے دو ایک کلو ٹاماٹر کیسے دیئے بھولے ٹاماٹر کیسے دیئے ٹاماٹر کیسے دیئے دو کلو پیاس دے دو بڑی بڑی دینا تو دیکھیں ہم لوگ گھر آگئے اس کے بعد میں نے چائے سے یہ پراتھا بنایا ہے آج مزمیل و رضا کا چائے سے پراتھا کھانے کا من ہوا تو میں نے چائے سے پراتھے بنا لیا ہے اس کے بعد ہم لوگ فاتحہ کرائیں گے اور فاتحہ کے بعد ناشتے وغیرہ میں تیاری کرلوں گی تو فرنڈز الحمدللہ فاتحہ ہو گئی ہے اور فاتحہ ہونے کے بعد جو ہے ناشتے کی میں نے آپ کو بتایا تھا تیاری کروں گی تو ناشتے میں میں دو سا بنانے والی ہوں یہ فاتحہ وغیرہ ہو گئی ہے اور فریزہ کو جو ہے نا جلے بھی بہت پسند ہے تو ہم لوگ نے جلے بھی منگوایا تھا آج تو اب میں بناوں گی فرنڈز دو سا دو سا سب کو بہت پسند ہے گھر میں تو دیکھیں دو سا جب پرفیکٹ بنانا ہو تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دو سا تاوے پہ چپک جاتا ہے اور نکلتا نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ دھیان رکھئے کہ دو سا جب بھی ہم پھیلائے تاوے پہ تو فل فلیم پہ بلکل بھی نہیں پھیلانا ہے تاوے کی جو آج ہے دو سا جب گرم بنا رہے ہے تو گیس کی فلیم جو ہے نا لو رکھنا ہے ایک دم کم بھی نہیں رکھنا ہے فل تو بلکل نہیں رکھنا ہے تو میڈیم فلیم پہ دوسے کا لیکوٹ کٹوڑی سے پھیلانا ہے اور اس کے بعد اس پہ آئل ڈال دینا ہے اور چمچ کی مدد سے اس طرح سے تیل کو پھیلانا دینا ہے دیکھ لیجی آپ میں کس طرح سے فیلاری ہوں بس اسی طرح سے دوسے کا لیکوٹ جو ہے ڈالنا ہے فل فلیم پہ نہیں ڈالنا ہے لو فلیم پہ ڈالنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے ایسا فیلانا ہے اس طرح سے تو بہت اچھے سے اور جب لیکوٹ ڈال دے ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے دوسا اس کے بعد اوپر سے اس میں ڈال دینا ہے چمچ کی مدد سے کوئل کو فیل دوسا دینا ہے اور آج کو پھر فلو فل کر دینا ہے پہلے ہم نے فلیم رکھا تھا اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے فل فلیم کر دینا ہے بہت اچھا مزیدار اور کرسپی دوسا بنتا ہے اور تاوے پہ چپکتا بھی نہیں یہ فل فلیم پہ ڈالا گیا دوسے کا لیکوٹ اکثر کر چپک جاتا ہے دوسے کے تاوے پہ اور دوسا ٹوٹتا ہے سائینی بنتا ہے تو دیکھئے بس اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی بنانا ہے جیسا میں بتا رہی ہوں آپ کو اس کے بعد کیا کروں گی میں ناشتے کے بعد کھانے کی تیاری کروں گی تو کھانے میں ایک پلاو بنانے والی ہوں پہلے یہ دوسا دیکھ لیجئے میں نے جو پہلے ڈالا تھا یہ کتا کرسپی اور مزیدار دیکھیں خود یہ آسانی سے نکل جا رہا ہے تو بس یہی یاد اکھیے کہ دوسے کو کس طرح سے فیلانا ہے بہت زیادہ تیز گرم دھوے والا جو توا ہوتا ہے اس پہ بالکل بھی دوسے کا لیکوٹ کو نہیں ڈالنا ہے تو مزیدار سا کرسپی سا یہ دوسا بن کے تیار ہو گئے جو پیپر دوسا بولتے ہیں پیپر دوسا اسی طریقے سے بنتا ہے لیکوٹ ڈالنا ہے سپون کی مدہ سے اسے اچھے سے فیلا دینا ہے اوپر سے ایکسٹرو آئل ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی گیس کی فلم کو فل کر دینا ہے تو بڑیہ سا ایسا کرسپی سا پیپر دوسا بن جاتا ہے اور مزمیل کو میں صبح سے بول رہی ہوں کہ جھاڑ میں پانے ڈال دوں کیونکہ اس دن گارڈننگ کا کام گارڈن کا جو کام کروایا تھے ہم نے تو بھائیہ نے بول کے گئے تھے کہ کنٹینیوس میں پانے ڈالنا ہے آپ کو تو میں ڈال دیتی ہوں تو مزمیل پڑھائی کر رہے تھے وہ کالیج کا کچھ ورک تھا تو میں نے پھر جھاڑوں میں پانے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کھانے میں انڈے کا پلاو بنانے والی ہوں تو ایک بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا تو یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے سے جھاڑ ہے بڑے پیارے پیارے سے یہ دھیرے دھیرے بڑے ہو جائیں گے کڑی پتہ بہت اچھا ہے یہ ہمارے پاس کا بہت خوشبو والا ہے اور بہت بڑا سا پیڑ تھا پہلے تو ابھی وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا مرجھا گیا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے اس کی جڑ سے چھوٹے چھوٹے کڑی پتے کے پودے نکل آیا ہے یہ بھی جھلی اللہ سے بڑے ہو جاتے ہیں تو کڑی پتہ تو مجھے ہر چیز میں مجھے جہاں زیادہ تر میں جو مہارشتین ریسپی ہے کوئی مطلب ساؤتھ انڈین ریسپی ہے تو بینہ کڑی پتے کی میری ریسپی بنتی نہیں ہے اور جھاڑ میں پانے ڈالنے کے بعد میں نے یہ جو ایک بوائل کرنے کے لئے رکھ کر گیا تھا تو ایک بوائل ہونے کے بعد میں انڈے کا پلاو بنا لیتی ہے انڈے کی بریانی بھی میں بنا رہی ہم اس کے ساتھ میں چنی کی ڈال جو بغارے چاول کے ساتھ بنتے ہیں تو اس ٹائپ سے چنی کی ڈال بنا لوں گے اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آب لوگ توار کی ڈال کو بھی چنی کی ڈال stovel سیٹھ میں بنا سکتے ہیں جیسے بریانی کی ساتھ جو ڈال بنت ہی اس ڈال میں بتاؤں گا جو ڈال کی recipe تو میں نے نہیں بتاؤں پوچھاLike برچانے کا زیادہ دل یا بریانی کے ساتھ بے ڈال رسیپی میری ڈالی ڈالی فی ہے تو بنا لیتے ہیں اِنڈے کا پلاؤ تو دیکھئے اِنڈے کو میں نے تھنڈے کر لیا تھنڈے کرنے کے بعد بعد تھنڈا کیا اس کے بعد اس کا cover نکال دیا ہے یہ اِنڈے ہے بوئیل کی ہوئے ساتھ میں اس کے میں مسالہ بتاتی ہوں کیا کیا لیا ہے میں نے پلاؤ بنانے کیلئے تو ہرا دھنیا ازاقلسان کا پیس ہری میرچی کٹے ہوئے ٹماٹر لیا ہے ہم نے کٹی ہوئی پیاز لیا ہے کچھ سابس اور اس کے ساتھ میں نے زیرہ لیا ہے یہ تو چلیئے انڈے کا پلاو بناتے ہیں ہم تیل گرم کے لیے رکھ لیا میں نے دو بڑے چمچ تیل دالا ہے میں نے اور دو گلاس کا پلاو بنا رہی ہوں میں ایک کا ٹیوی پیاز اس میں ڈال دیا ہے پہلے تیل گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں ثابت والے مسالے ڈالا ہے زیرہ ڈال دیا ہے اس کے بعد پیاز اس میں ڈال دیا ہے بہت مزے دار لگتا ہے یہ ایک پلاو اور اب اس کے ساتھ جو ہرا دھنیا اور ٹامٹر وغیرہ لیا تھا یہ سب میں اس میں ڈال دیتی ہوں تو تو پیر کے کھانے میں یہ ہی میں نے زیادہ بنا لیا ہے شام میں دیکھیں گے اگر کسی کا کچھ من کیا تو پھر شام میں بھی اور کچھ بنا لیں گے دن میں دو سا کھایا تھا تو وہ ہی بہت ہے بھی ہو جاتا ہے اسی لئے میں ایک پلاؤ بنایا تھا روٹی سالن وغیرہ نہیں بنایا تھا تو دیکھئے پیاز فرائے کیا براون کیا اس کو ہلکی سی ٹامٹر ہری میرچ ادھرک لسن کا پیسٹ اور گھر کا پیسے ہوا گرمہ سارا ڈالا ہم نے کٹ ہوا سامار ڈال دیا اس کو اچھے سے فرائے کر لیا فرائے کرنے کے بعد میں نے دو گلاس چاول کے لیے تین گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہے تو پانی جب بوائل ہو جائیں گا ہلکا سوبہ آل آ جائیں گا پانی میں تو میں اس میں چاول دھوکے ڈال دوں گے تو میں سادے والے چاول کا ہی بنا رہی تھی آپ باسمتی چاول کا بنائیں گے تو آپ لوگ بھیگا کے رکھنا اس چاول کو تھوڑا سا ایک گھنڈہ پہلے بھیگے ہوئے چاول کا اچھا بنتا ہے باسمتی رائے سے نمک ڈال دیا ہم نے اس میں نمک ڈالنے کے بعد اس کو بوائل آ جائیں گا پھر ہم اسے ڈھک دیں گے اچھے طرح سے یہ سیم فلیم بیس سے چھوڑ دیں گے اور اگر آپ چاہے تو چاول جیسے نیچے نہ لگے تو آپ توا بھی بھی رکھ سکتے اس کے بعد تو یہ بچوں کا خیل ہے ریزہ مزمین نے بولے اینڈے کو تھوڑا سا بمی کا ایسی کلر دے دو اچھا دیکھیں گا پلاو تو میں نے تھوڑا تھوڑا سا کلر دیا اور وائٹ بھی رکھا ہے آپ پورے وائٹ اینڈے کا بھی بنا سکتے ہیں یہ بچوں کا خیل ہے کلر والر جو لوگ نے کرنے لگائے مجھے تو اس کو دیکھیں ڈھک کے رکھا تھا ہم نے پندرہ منٹ کے لئے تو پندرہ منٹ میں اچھے سے پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے ہرا دھنیا تو میں نے پہلے ہی اس میں ڈال دیا تھا تھوڑی سی اوپر سے تلیوی پیاز وغیرہ ڈال دیں گے تو ہرا والا یہ کٹا ہوا دھنیا ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں اس کے جو پیاز لیا تھا تلیوی تھوڑی سی پہلے نکال دیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور یہ انڈے کو ہلکا 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 سا جو کلر دیکھ رہا ہے لائٹ لائٹ کلر دیا ہے اور یہ پلاو کے اوپر میں رکھ دیا ہے ڈالنے کے بعد ہلکا سا مکس بھی کر سکتے آپ چاول میں سے تو فرنڈز آج کا ولوگ میں یہیں اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایک پلاؤ اور آج کا جو ولوگ میں رہے وہ بہت زیادہ پسند آیا ہوں گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اچھی سی ریسے بھی اور ایک اچھے سے ولوگ کے ساتھ چپ تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ